چناؤں تو بہت یہ لوگ غلط کرتے ہیں جو کہ چناؤں میں یہ مددہ اٹھاتے ہیں میں تو بولتا ہوں ٹیروریزم کا مددہ ہر دن کا مددہ ہونا چاہیے جب تک کہ یہ ختم نہ ہو جائے نہ جانے کہاں سے جہاں دیکھو وہاں کی دھرتی پہ شہر میں گلی میں محلے میں کبھی ابباجان نکل کر کے بمپور دیتے ہیں کبھی بھائی جان نکل کے بمپور دیتے ہیں کبھی برکے کے بھی تر میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں جنتہ ترست ہے شانتی پری یہ لوگ چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان کے ہو اس سے ترست ہے آپ مجھے یہ بتائیے آپ کو بتا دیا جائے کہ ایک چناؤں میں سائیکل پہ بم رکھا ہوا ہے جا کے کوریج کریں گے کون جائے گا یا تو پھٹ جائے گا تب جائیں گے یا دور سے ہی رہیں گے کون آدمی ٹیروریزم سے پریشان نہیں ہے چاہے بچ کا نیتا ہو چاہے بچ کا نیتا ہو لیکن لیکن آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ آج کل وہ سویٹ آتنکھ وادی بھی چل رہا ہے سویٹ آتنکھ وادی اور پھر شگر فری آتنکھ وادی بھی آئے دیکھیں سویٹ دیکھیں کیا ہے وہ شگر کوٹڈ ہوتے ہیں جو اوپر سے کوٹڈ سویٹننگ ایزنٹ کوٹڈ رہتا ہے لیکن اندر مسالہ تو وہی بارود کا بھرہ رہتا ہے وہ اور خطرناک ہے جو اندر اور باہر مسالہ سیم ہو اور اوپر سے بڑھیاں شگر کوٹنگ کر دی جائے وہ تو اتنا خطرناک ہوتا ہے اسی لئے تمہیں بولتا ہے صبح صاحب اٹھتے بیٹھتے پہلے اگر بات کرنی ہے تو آتنکھ واد کے نرمولن کی بات ہونی چاہیے پچھ سیرے کے بھی پچھ تک دیش سیرے کے پردیش تک پرمک صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف چناؤں میں یہ ایک بات کیوں کرتے ہیں آپ روز یہ بات کریے نا اسی بیس روز کرا کریے وہ کہہ رہے ہیں مشرا جی اسی بیس نے آتنکھ واد آتنکھ واد اسی بیس میں نے اسی بیس کا نام ہی نہیں لیا آپ نے چرچہ نہیں چھڑی میں آتنکھ واد کی بات کر رہا ہوں آپ پچھان بھائیزوں کی بات روز ہونی چاہیے